اسلام پیارو کیا حال ہے آپ کے خیریت تو اس وقت میں ملتان ائرپورٹ پہ موجود ہوں اپنے ایک دوست کو ریسیب کرنے کے لیے تو میرے ساتھ میرا چھوٹا بتیجہ جو ہے یہ شاریز خان لنڈ یہ بھی ہیں میرے ساتھ تو ہم ابھی آئے ہیں رات کے کوئی ایک بجے ہماری فلائٹ آنی ہے دوست کی تو یہ نا دیکھتے ہوئے گیدرنگ کو مجھے ایک واقعہ یاد آگیا ہے کہ ایک آدمی نے نا ایک کوئی سیانہ آدمی تھا اس نے ایک آئیڈیا سوجا کہ اس نے ایک اکیڈمی کھول لی اکیڈمی میں کیا لکھتا ہے کہ جو ڈینوسار ہوتا رہا تھا کوئی دس کروڑ سال پہلے بتاتے ہیں تاریخ والے کہ وہ دنیا سے ختم ہو گئے تھے لیکن اس نے ڈینوسار کو پکڑنے کی ترقیب بتانے کی اکیڈمی کھول لی تو ڈینوسار اس نے فیس رکھ لی بھئی داخلہ فیس پانچ ہزار روپے دس ہزار روپے اس کے پاس دردرد طلبہ آنا شروع ہو گئے تو اس نے نا ان کو جال دکھائے پھر ان کو جو ہے رسیاں دکھائیں پھر ان کو کوئی چھوٹی مٹی بندوق دکھائی کوئی تیر کمان دکھائی تو اس طرح سے اس نے جو ہے ڈینوسار کا ایک مڈل تیار کیا تو اس کو یوں پکڑنا ہے یوں اس پہ رسی ڈالنی ہے یوں پھندہ ڈالنا ہے تو یوں اس کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس طرح سے سارا وہ چھے ماہ ان سے رکم بھٹورتا رہا اور پھر نا استاذ صاحب جو ہے وہ ان کو ڈینوسار پکڑنا کا مکمل جو ہے وہ طریقہ ان کو سمجھا دیتے ہیں تو پھر اس کے جو لڑکے تھے جو اس کے شاگر تھے وہ چل پڑے وہی ڈینوسار پکڑتے ہیں وہ کوئی ادھر نکل گیا مشرق میں کوئی مغرب میں کوئی یورپ میں کوئی پاکستان میں کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی جنگلوں پہاڑوں کے اندر وہ پھرتے پھراتے نا کوئی دو چار مہینے چھے مہینے بعد ایک شاگرد آیا وہ کچھ مو پھٹ تھا آپ کے دوست متولہ کی طرح اس نے کہا استاجی میں نے آپ کو چھے ماہ رکم بھری میں نے آپ کو ساٹھ ہزار روپیہ فیز دی تو ڈینوسار تو مجھ سے نہیں پکڑا گیا مجھے پوری دنیا میں ڈینوسار کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا تو جو ہے آپ نے مجھ سے غلط کہا ہے تو آپ نے مجھے کیوں سکھا ہے یہ کام جو چیز ہے ہی نہیں میں نے ہر جگہ سے پتہ کر لیا ہے تو ڈینوسار کہیں بھی نہیں ہے تو ڈینوسار آپ کو تھوڑا سا شور بھی محسوس ہو رہا گیدرنگ حد سے زیادہ ہے اور ٹریفک بھی حد سے زیادہ ہے بے حد ہزار روپیہ ہیں تو اس نے پھر جو ہے نا اپنے اصطاد جی کو کہا اصطاد جی آپ نے میرے ساتھ جو ہے فراد کیا ہے تو مہربانی کرے ہیں مجھے ڈینوسار جو ہے وہ ڈھونڈ کے دیں اور اصطاد تحمل سے بیٹھ کے حسنے لگا اصطاد نے کہا بھائی ناراض نہ ہو میں نے آپ کو ڈینوسار پکڑنے کا اپنا طریقہ سکھایا تھا میں نے آپ کو ڈینوسار کا ڈھونڈ کے لانے کا نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو ڈھونڈ کے بھی دوں گا میرا کام تھا صرف سکھانا تو آگے آپ کی مرضی آپ کو ملے نہ ملے میرا کام تو یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈینوسار ڈھونڈ کے دوں ابھی بھی مارکیٹ میں یوٹیوب کے اندر اور یہ ہے جو فیس بک پہ اور انسٹا گرام پہ اور کیا کہتے ہیں اسے وہ بچوں والی جو ہے ٹک ٹاک پہ تو اس طرح کے بہت سے سارے جو ہے فراد چل رہے ہیں اور ہاں آن لین جو آن لینگ ہے اس کے بڑے خواب دکھا جا رہے ہیں بھی اس نے نا وہ کیا کہتے ہیں اسے کالی مرگی پال کے نا مہینے کے اندر دس کروڑ روپے کمالی ہے اس یوٹیوبر نے نا یہ کر کے آن لین بزنس فائیور کر کے تو اس کی جو ہے مہانہ انکم جو ہے ایک کروڑ روپے ہے دو کروڑ روپے ہے اس نے فرچونر لے لیا ہے اس نے وی ایٹ لے لیا ہے اس نے سبیک لے لیا ہے یہ اب جو ہے اپنے دوستوں کو وہ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نئے موبیل کو آئی فون کو ایپل نہیں ایپل تو ہے ہاں فیفٹین پرو میکس تو وہ گفٹ کر رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں وہ بھائی یہ سارے ڈینوسار پکڑنے والے طریقے ہی ہیں باقی ڈینوسار کہیں نہیں ہے کسی چیز میں کسی آن لائن کے چیکر میں نہ پڑھیں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا زندگی کے اندر زندگی کے اندر صرف اور صرف محنت ہی چلتی ہے کرو باہر ہی چلتا ہے اب جو ہم رات کو اس وقت گیارہ بجے جاگ رہے ہیں اپنا ایک بجے تک جاگنا ہے ہم نے ادھر پھر گھر جانا ہے ہمیں دو گھنٹے وہاں لگیں گے تو یہ میند ہی تو ہے جو ہمارا دوستو ادھر سے آ رہا ہے باہر سے کیا کہتا ہے اسے غیر کنٹری سے تو آپ سوچیں کہ اس نے ایک سال میں کتنے پیسے کمائے ہوں گے اور کتنی جو ہے اس نے محنت کی ہوگی اور کتنے پتھر اٹھائے ہوں گے بلاکس اٹھائے ہوں گے اور کتنی مارتیں کھڑک کی ہوں گی تو آپ سوچیں دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے تکیا نیچے کیے نہ آپ نے کرونو کمالی ہے یہ سب فراد چل رہا ہے ان سے بچیں اور دوسری جو ہے یہ آج کل نئی نئی ویب سائٹ جو ہے یہ ڈال رہے ہیں تو ان کی پہلے جو ہے ایڈ چلاتے ہیں پھر ان پر دکھاتے ہیں بھی تیس ہزار ادھر جمع کراؤ تو یہ آپ کو پندرہ ہزار پر منتھلی ملیں گے وہ تین مہینے تک وہ چلتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ویب سیٹ جو ہے آپ کی موبائل پر اور اپنا کیا کہتا ہے اسے لیپ ٹاپ سے غیب ہی ہو جاتی ہے صرف سے آپ ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں میرے خود کے ساتھ کزن کے ساتھ ایسا ہوا ہے جو بچے تھے انہوں نے بھی ایسے لار اشارہ لگائے تو ان کو بارہ ہزار انہیں انویسٹ کیا چار چار ہزار ان کو دو ماہ ملے پھر انہیں دوبارہ سے انویسٹ کر دی جب ان کے چالیس پچاس ہزار پر انویسٹ ہو گئے تو وہ ایک دن جو ہے ان کے لیپ ٹاپ پر وہ ویب سائٹ تھی ہی نہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی صرف اور صرف میناتی ہوتی ہے آپ کا اگر آپ کے پاس پیسہ ہے دو چر لاکھ ہیں پائن لاکھ دس لاکھ ہیں تو اپنا بزنس کریں چھوٹا سا کوئی چھوٹا سا کوئی بھی کر لیں اپنے ملک میں کوئی بھی کام کر لیں نا آپ لوگ کیا کہتے ہیں یہ والا فرمولہ جو ہے آپ ختم کریں لوگ کچھ نہیں کہتے لوگ جو ہے آپ کے مرنے پر بھی صرف فاتحہ پڑھ دے وہ کافی ہے باقی زندہ لوگوں کو کوئی نہیں ہیتھر جانتا صرف اسی کوئی جانتے ہیں جس کی حیثیت ہو وہی رشتدار ہے جس کی حیثیت ہو وہی دوست ہے باقی کوئی کچھ بھی نہیں ہے اس میں تو آپ بھائی پیسہ کمائیں پیسہ اچھی چیز ہے پیسہ کوئی بری چیز نہیں ہے غریب لوگ اکثر کہتے ہیں کہ امیر آدمی گندے ہوتے ہیں امیر آدمی پیسہ گندہ ہوتا ہے بھائی پیسہ گندہ نہیں ہوتا پیسے سے آپ کسی کے مدد کر سکتے ہیں کسی کو کھڑا کر سکتے ہیں کسی کو جاب دلا سکتے ہیں اپنا کوئی بزنس فریو کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو محنتی بنائیں اپنے آپ کو محنت کرنا سکھیں تو یہ شارٹ کٹس ان سے بچیں تو آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے تو میرے چینل کو آپ نے اگر نئے ہیں تو سبکرائب کریں اگر پرانے ہیں تو پھر آپ کے لئے بڑا مسئلہ ہے آپ نے لائک ضرور کرنا ہے دوستوں کے حالے شیئر کرنا ہے اور مجھے نہیں بھولنا میرے چینل کو ویزٹ کرتے رہنا ہے میرے چھوٹے بتیجے شارٹ خان لونڈ اور میرا سلام آپ کو تو ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ بات سچو بیگا لے جاؤں